بی جی پی تلنگانہ میں اختلافات کو دور کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں اور وزیراعظم نریندر موڈی کے دورے ورنگل سے دور کئی خائدینیں واضح کر دیا ہے کہ وہ جلد پارٹی سے الہدگی اختیار کریں گے وزیراعظم کے دورے تلنگانہ کے دوران بی جی پی خائدین ویجی شانتی سابق ایم پی جی وی وی کے علاوہ سابق وزیر اے چندر شیکر کی ادھم موجودگی کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ بی جی پی میں اب بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے خیادت میں تبدیلی کے بعد کہا جا رہا تھا کہ پارٹی مستحقم ہوگی لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی اور بی آریس میں خوفیہ مفاہمت کو بھاپ چکے خائدین نے بی جی پی کی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھنے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کانگریس میں شمولیت پر غور شروع کر دیا ہے سابق ایم پی جی وی وی کی گھر واپسی کی کوششوں سے ہر کوئی واقف ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس خائدین وی 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 سے رابطے میں ہیں علاوہ آزی سابق وزیر اے چندر شیکر جنہوں نے دوہزار اکیس میں بی جی پی میں شمولیت اختیار کی تھی وہ بھی اب کانگریس میں واپسی پر غور کرنے لگے ہیں ایک سان سیویل کورٹ بی جی پی حکومت کا آنے والے پارلیمان انتخابات میں عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے انتخابی حربہ ہے سرپرستیالہ اردو پریس کلپ نظام آباد وہ ایڈیٹر روزنا ماہ حل چلتے لگانا نظام آباد محمد انور خان نے اردو پریس کلپ کی جانب سے ایک سان سیویل کورٹ کے بائی کارٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان الگ الگ مذہب کا گلدستہ ہے لیکن بی جی پی حکومت عوام کو تخصیم کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے انہوں نے کہا کہ این آر سی سی اے اے ہجاب تعلیمی آفتہ مسلم نوجوانوں کی گرفتاری اور دوسرے کئی حدکنڈے استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں لیکن مسلمان ڈرنی گھبرانے والی خوم نہیں ہیں انہوں نے ایک سان سیویل کورٹ کی مخالفت میں امت مسلمہ سے لاؤ کمیشن کو کسیر تعداد میں ای میل روانہ کرنے کی خواہش کی ہیں اس موقع پر محمد خالد خان، صدر اردو پریس کلپ، کبیر احمد، سوہل، شیوان، فیروس خان وہ دیگر بھی موجود تھے کانگریس کے ترجمان گورف والب نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ موڈی حکومت چینی کرنسی یوان میں ادائیگی کر کے روزانہ 21.7 لاگ بیرل روسی تیل درامت کر رہی ہیں کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ روپے کو اہمیت دینے کے بجائے موڈی حکومت یوان کو عالمی کرنسی بنانے پر تولی ہوئی ہیں اور روس کو خان تیل روپے کے بجائے یوان میں دیا جا رہا ہے کانگریس کے ترجمان گورف والب نے کہا کہ پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت چینی کرنسی یوان میں ادائیگی کر کے روزانہ 21.7 لاگ بیرل روسی تیل برامت کر رہی ہیں موڈی حکومت کے اس ایک خدم پر چینی اخبار گروپل ٹائمز نے یہ خیاس آرہیاں کی کہ موڈی حکومت یوان کو عالمی کرنسی بنا رہی ہیں نولیج اپیٹیٹیو ٹیسٹ اکیڈیمی ہیڈرباد میں خائم ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جو مالی طور پر پسماندہ بچوں میں تنقیدی اور تجزیاتی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کام کرتی ہیں اس تنظیم نے 21 طلبہ کو ہانگ کانگ کے بین الاخوامی تعلیمی سفر پر بھیج کر اپنے مشن میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ان غیر معمولی طلبہ کا انتخاب اکیڈیمی کی جانب سے منخدہ امتحان میں ان کی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا اس سفر کے تمام اخرجات تنظیم اپنے ذمہ لیتی ہیں کیڈ اکیڈیمی ماہر تعلیم ڈاکٹر محمد انور کی کاویش ہیں جسے سال 2017 میں خائم کیا گیا جس کا مقصد بجٹ اور کمیونٹی اسکولوں کے طلبہ کے فروغ کے لیے انہیں مواقع اور وسائل تک رسائی فراہم کرنا ہے اکیڈیمی کا فلیکشپ پروگرام اور وسائل تک رسائی فراہم کرنا ہے اکیڈیمی کا فلیکشپ پروگرام ڈے ٹو ڈریم ڈے ٹو ڈریم ہنہار طلبہ کی شنات کرتا ہے اور انہیں ایک ایسے غیر ملکی تعلیمی دورے کی پیشکش کرتا ہے جس کا حدف انہیں سائنس اور ٹیکنولوجی کی تازہ ترین پیشرفت سے روشناس کراتا ہے یہ اقدام طلبہ کو ان کے مستقبل میں مسابقتی امتحانات کے لیے تیار ہونے کے لیے ضروری مہارتوں سے بھی آرازتہ کرتا ہے گوہاٹی کے بور جھار میں واقعے گوپینات بردلے بینول اخوامی ہوای اڈے سے ایک سوت ستی ایسی مسافروں کو لے کر ڈبروگر جانے والی انڈیگو کی پرواز خراب موسم کی وجہ سے ڈبروگر میں نہیں اتر سکی یہ ڈبروگر کے مہنباری ہوای اڈے کے اوپر سے ہی واپس گوہاٹی آ گئی معلومات کے مطابق چھے ای دو چھے پانچ دو انڈیگو تیارے کو واپس گوہاٹی ہوای اڈے پر لیا گیا اور مسافروں کو اتار دیا گیا ڈبروگر میں تیارے کی لینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مسافروں کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مہاراشٹر میں عجید پوار کے انسی پی سے بغاوت کرنے ایک ناچن دے دیوید نرفیڈ نویس حکومت سے ہاتھ ملانے کے بعد نئے وزراء کو خلمدانوں کی تقسیم اور کابینہ کی توسیم میں تاقیر ہو رہی ہیں ریپورٹ کے مطابق عجید پوار اپنے دھڑے کے وزراء کے لیے اہم خلمدان کے خواہاں ہیں اور اسی بات پر رثاکشی جاری ہیں دریاسنا ریاست کے دونوں نائب وزرائیالہ عجید پوار اور دیوید نرفیڈ نویس نے دیر رات گئے وزیراعیالہ اکنات چندے سے ان کی رہیشگاہ پر ملاقات کی ریپورٹ کے مطابق عجید اور فٹنویس نے اکنات چندے سے ان کی رہیشگاہ ورشاہ میں ملاقات کی اور یہ ملاقات تین گھنٹے تک جاری رہیں اس ملاقات میں دیویندر فٹنویس تقریباً ایک گھنٹے کی تاخیر سے پہنچے تھے اس کے بعد وہ ایک گھنٹے پہلے ہی نکل کر اپنی دیوگری میں واقع رہیشگاہ کے لیے روانہ ہو گئے دریس ناقبر ہیں کہ ملاقات کے دوران تینوں لیڈران نے کابینہ کی توسیح پر تبادلے خیال کیا خیال رہے گی عجید پوار نے ان سی پی سے بغاوت کے بعد نائے وزیراعیالہ کے طور پر حلف لیا جبکہ ان سی پی کے دیگر آٹھ لیڈروں نے وزیر کے طور پر حلف لیا عجید پوار دھڑے کے نو وزراء کو بطور وزیر حلف اٹھائیں ایک ہفتہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی انہیں کوئی خلمدان حاصل نہیں ہو سکا زرائے سے ملی اطلاع کے مطابق عجید پوار کی نظر خصوصی خلمدانوں یعنی فینانس دے ہی ترخی سماج انصاف توانائی ہاؤزنگ خواتین اور بچوں کی ترخی اور اخیتی اکاؤنٹس پر ہیں اس کے علاوہ عجید پوار کا دھڑا کھیل اور تعلیم کے محکموں میں سے کسی ایک پر نظر رکھے ہوئے سمجھا جاتا ہے لیکن زرائے کے بتایا ہے کہ شفصنہ فائنانس اکاؤنٹ عجید پوار کو دینے کی سخت مخالفت کر رہی ہیں ملک بھر میں ٹاماٹر کی خیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں جس کی وجہ سے ٹاماٹر کی چوری اور لوٹ کے واقعات بھی منظر عام پر آنے لگے ہیں کرناٹر کے بینگلورو میں تین ملزیمان نے ٹاماٹروں سے لدے ایک پیک اپ ٹرک کو اغوا کر کے فرار ہو گئے پولیس نے متاثرہ کسان کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے ملزیمین کی تلاش شروع کر دی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں پورے ملک میں ٹاماٹر کی خیمتیں آسمان چھو رہی ہیں ملک کی کئی ریاستوں میں ٹاماٹر کی خیمت 130 سے 150 روپے فی کلو کے درمیان ہیں جس کی وجہ سے ٹاماٹر کی چوری اور لوٹ کے واقعات بھی منظریاں پر آنے لگے ہیں تازہ ترین معاملہ کرناٹر کے بینگلورو میں سامنے آیا ہے جہاں تین افراد نے ٹاماٹروں سے لدے ایک پیک اپ ٹرک کو زبردستی اپنے خبزے میں لے لیا پولیس سے محصول ہونے والی جانکاری کا مطابق ملزم نے ڈرائیور پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری اور اس کے بعد ٹاماٹروں سے بھری گاڑی کو جبرن لے کر فرار ہو گئے پولیس نے بتایا کہ بعد میں ملزمان نے ڈرائیور کو مارا پٹا اور ہنگام آ کیا متاثرہ ڈرائیور نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے گاڑی میں سوار کسان پر بھی حملہ کیا ملزمان نے مبینہ نقصان کی تلافی کے لیے موبائل فون سے رخم منتخل کرنے کا مطالبہ کیا اس کے بعد گاڑی میں ٹاماٹر دیکھ کر ان لوگوں نے زبردستی گاڑی لے جانے کا منصوبہ بنا لیا پولیس نے کہا کہ انہوں نے ڈرائیور اور کسان کو بینگلورو کیے چکا جالا کے خریب چھوڑ دیا اور ٹاماٹروں سے بھری گاڑی لے کر فرار ہو گئے عمرہ زائرنگ کے لیے حکومت نے ایک اور نئی سہولت فراہم کی ہیں سعودی عرب میں ماوین سیکریٹری عمرہ عبد الرحمان شمس نے کہا کہ سعودی وزارت حج عمرہ نے عمرہ زائرنگ کے لیے کئی چینلز خائم کیے ہیں جن کے ذریعے وہ عمرہ اور مزید نبوی کی زیارت کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمرہ زائرنگ برائے راست سعودی عمرہ کمپنی سے پیکج حاصل کر سکتے ہیں عمرہ زائرنگ کو نسک ایپ کے ذریعے عمرہ کی ادائیگی کی تاریخ اور وقت بک کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہیں عبد الرحمان شمس نے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرنگ سے کہا کہ وہ تمام دستیاب چینلز میں سے کسی سے استفادہ کر سکتے ہیں کسی ایک کے پابند نہیں ہے یاد رہے کہ سعودی وزارت حج عمرہ نے نئے عمرہ سیزن کا آغاز کرتے ہوئے ای ویزے کا اجراع شروع کر دیا ہیں عمرہ زائرنگ کی سعودی عرب آغاز ایک مہرم انیس جولائی سے ہوگا اس سہولت کا مقصد زائرنگ کو فرام کی جانے والی خدمات کے میار کو بہتر بنانا اور سعودی عرب آمد کو آسان بنانا ہے اس پی اے کے مطابق وزارت حج عمرہ نے بیان میں کہا تھا کہ عمرہ ای ویزے کے لیے نسی ایک پلیٹ فارم www.nusuk.sa ہیش اے آر ہیش آب آؤٹ پر درخواست دی جا سکتی ہے تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کان بینگاڑی نی کلصم ترواد کنی روز الکے مابا آر کامپنی تیریوں اوپن اے اندی اکمہ جیوری تنلو انی سانتوشا لے ناکو چالا کارلو نائی کانی جیورو ڈابுல் لے اینجنیریں چدویا نکو کانی جاب لے دو آ سمیہنلو ناکو اینچ ایلو آر ثم کال لے دو اپنا نا فرینڈوں کڑو بابا آجام کان بینگاڑی گுரினچی ناکو چیٹ پیڑو آئے نی کلصم ترواد نینو اک کنسٹرکشن کامپنی لو اینجنیر ای یا نو مہیں ویدھر اوکر نوکر پریمینچ کنن کانی مہا ایدھر ترپ پیدھ وارڈو مہا پیڑڑی کپکو لے دو مہوں بابا آجام کان بینگاڑی کارلی کلصم آ ترواد تا مہا پیدھر مہا پیڑڑی کپکو کنن مہوں بابا آجام کان بینگاڑی ملک پیڑ ہائدر بار چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے